بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا نائنس کلاس کیمیسٹری میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے سٹرکچر آف مولیکیولز چیپٹر نمبر 4 کا انٹرڈکشن لیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹمز جو ہیں وہ کمیکل بونڈ کیوں بناتے ہیں تو اب آپ کے بیٹا چیپٹر نمبر 4 پیج نمبر 59 پر کمیکل بونڈ کو بیٹا ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کمیکل بونڈ بیسکل ہوتا کیا ہے تو بیٹا میں نے آپ کو لاسٹ لیکن بتایا تھا کہ ایٹمز جو ہیں وہ آپس میں مل کر مولیکیولز یا کمپاؤنڈز وغیرہ بناتے ہیں اس کے لیے بیٹا ایک فورس ہوتی ہے جو انہیں اکٹھے جوڑ کر رکھتی ہے تو وہ بیٹا کہلاتی ہے کمیکل بونڈ اکمیکل بونڈ is defined as force of attraction between ایٹمز that holds them together in a molecule یعنی جو انہیں hold کر کے رکھتی ہے اکٹھے ایک مولیکیول کی فارم میں other words میں بیٹا بولیں دوسرے الفاظ میں بولیں تو بونڈ فورمیشن میں ایک فورس ہوتی ہے جو ایٹم کو اکٹھا رکھتی ہے ایٹم کو اکٹھا رکھنے کا کام کرتی ہے تو بیٹا 8 electron attain کرنے کے لیے 8 electron کی electronic configuration attain کرنے کے لیے outer most shell میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے electron lose کرنے پڑتے ہیں electron gain کرنے پڑتے ہیں تو یہ بیٹا کہلاتا ہے octet rule جیسا کہ ہم نے last lecture میں بھی پڑھا تھا یہ octet rule بیٹا اس octet rule کے according یہ صرف ہمیں noble gases میں ملتا ہے لیکن باقی جو سارے ایٹمز ہیں یہ octet rule کو attain کرتے ہیں اپنے آپ کو stabilize کرنے کے لیے اپنے آپ کو stabilize کرنے کے لیے یہ electronic configuration ان کو attain کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے بیٹا یہ combine ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر electron share کرتے ہیں یا تو یہ react کرتے ہیں react کرنے کا مقصد یہ کسی سے electron لے لیتے ہیں یا اپنے electron کسی کو دے دیتے ہیں جیسا کہ example میں انہوں نے بتایا ہے hydrogen اور helium hydrogen میں بیٹا ایک electron ہوتا ہے helium میں دو electron ہوتے ہیں helium بیٹا آپ کے پاس noble gas ہے helium already stabilize ہوتا ہے تو بیٹا اس کے بارے میں بیٹا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کے اندر صرف کیونکہ ایک شیل ہوتا ہے ایسا سب شیل ہوتا ہے تو یہ duplet rule پر کام کرتے ہیں ان کو last shell میں صرف دو electron چاہیے اپنے آپ کو stabilize کرنے کے لیے اچھا بیٹا یہ duplet rule اور octet rule جو ہے یہ بہت ہی زیادہ important role play کرتا ہے ہمیں chemical bonding کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے atom ایک دوسرے کے ساتھ react کر رہے ہیں اگر بیٹا bond formation میں atoms یا پھر ions ایک دوسرے کے قریب آئیں تو بیٹا اس کے اندر بھی ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں کہ bond 1 کس طرح سے رہا ہے کیونکہ وہاں پر ایک سے زیادہ forces ہوتی ہیں تو بیٹا atoms میں اور ions میں basic فرقیہ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں atoms ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو ایک atom کے پاس چھے الیکٹرون ہیں دوسرے کے پاس دو الیکٹرون ایکسٹرا ہیں ایک کو دو الیکٹرون چاہیے وہاں پس میں شیئر کر لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے لیکن ions میں کیا ہے ions میں بیٹا الیکٹرون donate ہوتے ہیں یا پھر gain ہوتے ہیں proper transfer ہوتی ہے الیکٹرون کی تو بیٹا اس کام میں پھر الیکٹرون چارج آ جاتی ہے یعنی جب الیکٹرون نکلتا ہے تو اس پر positive charge آ جاتا ہے atom پہ جس میں الیکٹرون enter ہوتا ہے اس میں بیٹا negative charge آ جاتا ہے atom میں تو بیٹا یہ جب positive اور negative charge ہے یہ electrostatic force ہے یہ electrostatic force ان میں پھر bond بناتی ہے اور وہ ان کو آپس میں جوڑ کر رہتی ہے اب بیٹا اس چیز کو سمجھتے ہیں اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر atom بنے ions میں تو وہ atom ہوتا ہے electrostatic force کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو force ہوتی ہے وہ electrostatic force ہوتی ہے تو بیٹا لیکن جب atom کی bond formation ہوتی ہے similar atom میں ایک جیسے atom میں تو وہ بیٹا compare یا تو ہوتی ہے ان کی same electronegativities کی وجہ سے یا ہوتی ہے comparable electronegativities کی وجہ سے یعنی کافی ہاتھ تک same پوری same نہ ہو لیکن کافی ہاتھ تک same ہو تو تب بیٹا جو bond بنتا ہے وہ bond کہلاتا ہے covalent bond وہ آپ آگے اس کی types میں پڑھیں گے وہ بنتا ہے sharing کی وجہ سے اوپر بنتا ہے donation اور acceptance کی بنتا آپ آگے پڑھیں گے ان دونوں کو ڈیٹیل میں covalent کو اور coordinate covalent کو اچھا بیٹا اب یہ paragraph جو ہے اس میں کافی important چیز بتائی گئی ہے کہ جب دو atoms قریب آتے ہیں bond بنانے کے لیے تو ان کے درمیان دو طرح کی force ہوتی ہے ایک force attractive دوسری force کسی طریقے سے دوسرے سے دور جائیں اور ان کا force dominant ہوگی اس کا result یہ فیصلہ کرے گا کہ bond بنے گا یا نہیں بنے گا اگر attractive force dominant ہوتی ہے تو جو ہمارا atom ہے اس system کی total energy low ہو جائے گی اس کی energy release ہوگی اور bond بن جائے گا لیکن اگر repulsive force dominant ہو جاتی ہے تو کوئی bond نہیں بنے گا no chemical bond کوئی bond نہیں بنے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا atom ہے جو ہمارا system ہے اس کی system کی energy جو ہے وہ increase ہوگی due to repulsive forces تو بیٹا یہاں تک یہ ہماری bond کا introduction تھا hopefully آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اب اس کی types کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں تو بیٹا یہ بتایا جا رہا ہے کہ balance electrons جو ہیں chemical bonding میں اور اس کو بتایا جاتا ہے bonding electrons یعنی جو balance electrons ہیں جو bonding میں involved ہو رہے ہیں جو bond بنانے میں involved ہو رہے ہیں جن سے ہم bond بنا رہے ہیں وہ کہلاتے ہیں bonding electrons یعنی جنہوں نے chemical bond بنانا ہے یہ بیٹا زیادہ تار incomplete یا پھر partially filled outermost shells میں یہ کام ہوتا ہے یعنی ان ایٹمز میں جو incomplete ہیں یعنی یا تو ان کے پورا shell fill نہیں ہے یا پھر ہم partially fill بھی بول سکتے ہیں یہ ایک ہی نام ہے last shell میں اگر آپ کے electron fill نہ ہو تو ان complete shell بھی بولا جاتا ہے تو بیٹا وہ بانڈنگ الیکٹرون رکھتے ہیں اور وہ بیسی کمیکل بانڈ بناتے ہیں تو اس چیز پر بیٹا depend کرتے ہوئے ویلنس shell کو ہم نے ریٹیل سے study کیا اور ہمیں کمیکل بانڈ کی کچھ ٹائپس پتہ لگیں جو کے نیچے بتائی گئی ہیں آئینک بانڈ کووریٹ بانڈ ڈیٹیو کووریٹ یا پھر کووریٹ 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 کے دو نام ہیں ایک نام ہے کووریٹ کووریٹ اور لاسٹ میٹیلی بانڈ چار طرح کے بانڈ ہیں اس کے بعد کووریٹ بانڈ میں ٹائپس آتی ہیں یہ سنگل کووریٹ بانڈ ڈیبل کووریٹ بانڈ کی ٹائپس کا انٹروڈکشن دے دیا بانڈ کا انٹروڈکشن دے دیا تو بیٹا اس کو ڈیٹیل سے پڑھئے گا جو چیزیں انڈر لائن ہوئی ہیں ان کو بیٹا ٹیلی کریے گا ان کو پڑھئے گا ان کی تیاری کریے گا اپنے ایکزیمز کی تیاری کریے گا اور اس پر بیٹا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تھانک ی